السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلیم اللہ نبیہ بعدہ پیرے مترو میں آپ لوگوں کا بہت ہی آبھاری ہوں کہ آج پندرہ مائی سن دو ہزار گیارہ اتوار کے دن کی اپنی اس صبح میں ہمیں آپ لوگوں نے بلایا اور اسلام کے وشیستاؤں کے بارے میں کچھ کہنے کا آدیش دیا اس پر میں آپ لوگوں کا آبھاری ہوں اور اللہ تعالی سے میں یہ پراتھنا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ست کہنے ست سننے اور ست کے سوکار کرنے کا اوسر اور اس کی توفیق دے اور ہم سب کو ایسے مارگ پر چلائے جو ایسوری مارگ ہے پرے مطروں اسلام دھرم کے وشیستائیں اسنکھ ہیں ان کو گننا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ اسلام دھرم ست میں یہ ایسوری دھرم ہے یہ وہ دھرم ہے جسے ست جنمداتا ہم سب کے اللہ نے ہمارے لئے چنا ہے اور ہمارے لئے پسند فرمایا ہے پرانتو آپ لوگوں نے ایک گھنٹے کا سمجھ دیا ہے اس ایک گھنٹے کے اندر اسلام کے کچھ مکھ اور مول وشیستاؤں کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں بس آپ سے انرود امن نویدن ہے کہ آپ لوگ بہت ہی دھیان پوروق سنیں گے اس پہ من چنتن کریں گے ویچار کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ست آپ کو لگے اسی کو سوکار کریں گے پرے مطروں اور ساتھیوں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اسلام کی وشیستائیں بیان کروں سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کہتے کسے ہیں اسلام کا ارد کیا ہے تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کی توحید تتھا اکیس ورواد کو سوکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی سیس نوا دینا تتھا اسی کی آگیا پالن کرنا شرکی یعنی انیکیس ورواد تتھا اس کرم کے کرنے والوں سے بیزاری اور ناراضگی اپرسنتہ کو ظاہر کرنا یہ اسلام ہے اسلام یہ ہے کہ ہم اس ست اللہ کو ایک مانیں جس کا کسی کام میں کوئی بھاگیدار نہیں جو سارے سنسار کا اور سنسار کے اندر اسلام کا تیسرا آدھار ہے دھرما دائے جس کو مسلم سماج کے اندر یا اسلام کے اندر زکاة کہا جاتا ہے اسلام کے اندر نردھنی اور غریبی کا علاج ہے اسلام نے ایک نیم بنایا اللہ تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا اللہ تعالی نے کسی کو دھنی بنایا کسی کو نردھر بنایا کسی کو فقیر اور غریب بنایا تو اللہ تعالی نے ایک نیم بنایا ہے دھنی کے لیے اور نردھن نردھنوں کے لیے کہ اگر کسی کے پاس اس پرکار کا دھن ہے اور سال بھر اس کے پاس ہے تو دھائی پرسن نکال کر کے اناتھوں کو دے یتیموں کو دے ودوہ کو دے اور ندھروں کو دے اس کو زکاة اور ہندی بھاشا میں دھرمدائی کہا جاتا ہے اسلام کا چوتھا آدھار ہے رمضان کے مہینے میں برت یعنی روزہ رکھنا جو فجر کا سمجھ ہوتا ہے اس سمجھ سے لے کر کے سور کے ڈوب جانے تک بلکل نراجل لہنا نہ کھانا اور نہ پینا کچھ بھی نہیں کرنا کچھ بھی کھانا پینا نہیں اور اس کا ادیش مات اللہ کی پرسنتہ کو پرابت کرنا ہے اللہ کو پرسند کرنا ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیو اسلام نے جو مسلمانوں کے اوپر برت کو انوار کیا ہے بہت سارے لاب اور بہت سارے فائدے ہیں وہ مسلمان یا وہ منوس جو بارہ گھنٹہ یا گیارہ گھنٹہ بلکل نراجل لہتا کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے اس کے ہردے میں اس کے دل میں نردھنوں کی گریب ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ برت کے اندر بہت سارے لاب ہیں اسلام کا پانچوہ آدھار ہے اللہ تعالیٰ کا جو گھر مکہ دیش کے اندر جسے خانے کعبہ کہا جاتا ہے جس کی اور موہ کر کے سارے مسلمان پانچ سمائی کی صلاح اصطح پیت کرتے ہیں اس کے گھر کے پہ جا کے اگر شکت ہے جانے کی طاقت ہے دھن اور ساس کے انسار تو جا کر کے اس کے گھر کا حج یعنی پرکرمہ کرنا یہ اسلام کے پانچ آدھار ہیں میرے پریے مطروں اور ساتھیوں ہم نے اسلام کے ارث کو جانا اور اسلام کے آدھار کو جانا اب اگر ہم دھیان دے تو اسلام کے ارث ہی کے اندر اور اسلام کے آدھار ہی کے اندر وہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں جو اسلام کے اطرق کسی اندھرم کے اندر بلکل نہیں پائی جاتی ہیں میرے پریے مطروں اور ساتھیوں اللہ تعالی ہم سب کا جنم داتا ہے اگر آپ سے ہم پوچھیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے تو آپ کا اتر یہی ہوگا اگر آپ بدھمان ہیں اور سچ میں آپ بدھمان ہیں آپ کا یہی اتر ہوگا کہ ہم سب کا جنم داتا اوپر والا اللہ ہے تو اللہ نے ہم سب کو اپنی پوجہ کے لئے پیدا کیا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اپنے مارک درشن کے لئے اپنا مارک بتانے کے لئے اپنی اچھا کو لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار سندیشتہ جسے اس دود کہا جاتا ہے اس نے بھیجا اور اند میں اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو مکہ دیش میں پیدا ہوئے یہ اسلام دھرم سارے نبیوں سارے سندیشتہوں کا دھرم ہے یہ کسی ایک سندیشتہ یا ایک سمدائے کا دھرم نہیں ہے سارے نبیوں کا دھرم اسلام ہے سارے منشیوں مانوجات کا دھرم اسلام ہے سارے سندیشتہوں کا دھرم اسلام ہے وہ اسلام جسے دے کر اللہ تعالی نے انتیم سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ سارے نبیوں کا دھرم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث کے اندر گرندھ کے اندر فرمایا ہے میں عیسیٰ پتر مریم سے سنسار تتھا آخرت یعنی مہا پرلے میں سب سے عدیت نزدیک ہوں کیونکہ سارے سندیشتہ اللاتی بھائی ہیں ان کی ماتائیں الگ الگ ہیں تتھا ان کا دھرم ایک ہے پیرے مطروں اور ساتھیوں جب آپ اسلام دھرم کے وشے میں پڑھیں گے اسلامی پستکوں کو اور وشے شروع سے شب قرآن کے انواد کو آپ پڑھیں گے تو اسپسٹ روپ سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اسلام کامل شامل سمپور تتھا سممیلت دھرم ہے جو ہر سمیں ہر اسطان تتھا ہر سمدائی کے لیے ایک بہترین دھرم ہونے کی چھمتہ رکھتا ہے اسلام دھرم اکیشور وات دھرم ہے اللہ تعالیٰ کو اکیشور وات کہتے کسے ہیں جس کو عربی بھاسہ میں توحید بولا جاتا ہے اکیشور وات کہتے کسے ہیں اگر آپ اس اردھ کو سمجھ جائیں اکیشور وات اور ہم اور آپ کا جنم اسی لیے ہوا ہے کہ ہم اکیشور وات کو سمجھیں اور اکیشور وات ہی کے انسار ہم جیون ویاتیت کریں اکیشور وات کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے سمست کاموں میں اسے ایک جاننا تتھا اسے ایک ماننا جیسے جنم دینا مالک ہونا اپائے امنگ تدبیر کرنا یہ سارے کاموں میں اللہ ایک ہے اس کا کوئی بھاگیدار نہیں ہے اللہ اگر آپ سے کوئی پرسن کرے کہ پیدا کرنے والا کون جیو کا پردان کرنے والا کون تتھا جیون اور مد کا مالک کون ہماری کھیتیوں سے انیج اگھانے والا کون آکاس سے ورشہ کرنے والا کون اور سمانو جات ہی کا نہیں جتنے شرشت ہیں سارے لوگوں کا پالنہار کون تو آپ کا یہی اتر ہوگا اوپر والا جسے اللہ کہا جاتا جو اللہ تو میرے مطروں جب سب کچھ کرنے والا ماتر اللہ ہے پیدا کرنے والا جیوکہ دینے والا جیون ایونگ مرد کا مالک ہان اور لاب کا مالک سب کچھ کرنے والا سنسار چلانے والا سنسار کے سارے لوگوں کا پالنہار جب ہم ماتر اللہ کو جس کو آپ لوگ اوپر والا کہتے ہیں اسی کو مانتے ہیں تو ہر پرکار کی اپاسنا تتھا عبادت کیول اللہ ہی کے لئے سبکار ہے اللہ کے لئے ہے جیسے اگر ہمیں پراتھنا کرنا ہے تو ماتر اللہ سے پراتھنا کریں گے اور اس انسار پراتھنا کریں گے جو اس نے پراتھنا کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ بتایا ہے اگر ہمیں بلیدان دینا ہے تو ہم اس طرح بلیدان دیں گے جو بلیدان دینے کا نعم اللہ نے بتلایا ہے اور اللہ کے لئے دیں گے بہرحال ہر پرکار کی پوجہ اللہ کے لئے ہوگی اور اللہ کے بتائے ہوئے نعم انسار ہوگی اللہ کی پوجہ میں اللہ کے عطرت کسی کو مہاگیدار یا حصے دار نہیں بنایا جائے گا چاہے اللہ کے عطرت کسی اور چاہے وہ اللہ کا کوئی نکتم اس دوت ہو یا دیوی دوتا ہو یا کوئی سندیشتہ ہو یا کوئی بھی ہو ددوان ہو برہمن ہو پندیت ہو مولوی ہو مولا ہو کوئی بھی ہو کسی کے لئے پوجہ کا عدکار نہیں ہے پوجہ کا عدکار مات اللہ تعالیٰ کیلئے ہے میرے بھائیو مجھے آپ سے پیار ہے اور پیار اس لئے ہے کہ آپ منوس ہیں اور ہم بھی منوس ہیں اور میں آپ کا سبیت چھک ہوں میں آپ کا سبیت چھک ہوں اس لئے آپ بہت دھیان پوروک سنائیں اسلام دھرم ایک وشواپی دھرم ہے جو بینہ کسی اپواد کے پرتیک سمائے تتھا پرتیک اسطان میں سرمانوں کے لئے ہے اسلام دھرم یہ ماتر مسلمانوں کا نہیں یہ پرتیک کے لئے ہے اور پرتیک اسطان میں سرمانوں کے لئے ہے کسی دیسیس جات یا سمپردائی یا سمدر یا سمدائی یا سمائے امنکال کے لئے اسلام دھرم نہیں اترا ہے اس دھرم میں سبھی لوگ سنیمت ہیں رنگ یا بھاشا یا ونش یا چھت یا سمائے یا اسطان کے آدھار پر نہیں بلکہ ایک سنشچک آستہ کے آدھار پر جو سب کے لئے ایک ساتھ سب کو ایک ساتھ ملائے ہوئے ہیں یہ اسلام دھرم گیان کا دھرم ہے اسلام دھرم حکمت کا دھرم ہے نیتی کا دھرم ہے آسانی نیای تتھا انصاف اور بھلائی کا دھرم ہے یہ جیون کے دیبن میدانوں کے لئے سمپور تتھا اسپست مارگ ہے اس میں شاسن نیالے سیاست بلکہ انسانی جیون کے ہر عوض شکتہ کے لئے روشن مارگ موجود ہے اجل مارگ موجود ہے یہ اسلام دھرم وہ دھرم ہے جس میں موت کے بعد آخرت یعنی مہا پرلے کی جیون کے لئے سو بھاگ تتھا سعادت موجود ہے مطروں اور ساتھیوں اسلام دھرم نے ماتد اسلام دھرم ہی وہ ایک دھرم ہے جس نے مانو مانوتا کو اللہ کے اطریق کسی ان کی داستہ تتھا اپاسنا سے بلکل مقت کر دیا ہے چاہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی اصدوت یا نکت ورطی فرشتہ یا پجاری ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اپاسنا کے لائق ماتر اللہ ہے جو ہمارا سچا جرم داتا رچائتا تتھا شرشتہ ہے کوئی شرشت جو ہمارے جیسا پیدا کیا گیا ہو سویم نہ پیدا ہوا ہو نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہو وہ اپاسنا کے یوگ اور اپاسنا کے لائق نہیں ہو سکتا ہے اس سنسار کے اندر اصنک دھرم انیک دھرم پائے جاتے ہیں جتنے دھرموں کے صدھانتوں اور آستھاؤں کے بارے میں نیموں کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے ان سارے دھرموں کے صدھانت اور آدھار پر آپ بیچار کریں کوئی ایک ایسا دھرم اسلام کے اطرق کوئی ایک ایسا دھرم آپ نہیں پائیں گے جس دھرم نے مانوتا کو اللہ کے اطرق کسی انی کے داستہ سے الگ کیا ہو ہر دھرم کے اندر یا تو کسی منوش کی پوجا ہے یا کسی شرشت کی پوجا ہے یا کسی مخلوق کی پوجا ہے اسلام کی ہمارا پالنہار اللہ ہے ہمارا سرجن ہار اللہ ہے ہمارے مرد اور جیون کا مالک اللہ ہے ہمارے ہان اور لاب کا مالک اللہ ہے ہمیں سنتان دینے والا اللہ ہے ہمیں پتر پتر دینے والا اللہ ہے تو سب کچھ کرنے والا جب ہمارا شرشتہ اللہ ہے تو ہم کسی شرشت کی پوجا کیسے کریں گے میرے بھائیوں ساتھ پرنت پرسن یہ ہے کہ اللہ کون ہے بہت سارے مطر ہمارے کہتے ہیں کہ بھائی ہم دیوی دیوتا کو نہیں پوچھتے ہیں اللہ اس میں آکار کی ہوئی ہے اللہ اس میں اوتار لی ہوئی ہے یہ اللہ کے روپ میں ہیں ان کے دوارہ ہم اللہ کی پاسنا اور پوجا کرتے ہیں اللہ سے پرانہ ہے اللہ ہے کون اور اللہ کہاں ہے پھر یہ مطروں اور ساتھیوں اللہ کون ہو سکتا ہے ست اپاس اور ست بھگمان کون ہو سکتا ہے اس کے اندر انیک وسیستائیں ہیں ہم کچھ وسیستاؤں کو اداہرہ سو روپ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ چیزیں جو میں کہنے جا رہا ہوں اگر یہ چیزیں کسی کے اندر پائی جائیں وہ ست بھگوان ہے اور ان میں سے اگر کوئی چیز کسی کے اندر نہ پائی جائیں تو وہ ست بھگوان نہیں بلکہ وہ اسکت ہے اس پر وشواج کیجئے اللہ کون ہے اللہ کی وسیستہ کیا ہے اللہ وہ ہے جو وس کرتا ہو اللہ وہ ہے جو وس کرتا ہو تتھا جس نے جیون ایونگ مرت کو بنایا ہو دھان سے سنیں گے اور جس نے سات آکاش اوپر نیچے پیدا کیا ہو سات پرت کے آکاش اوپر نیچے پیدا کیا ہو جس نے زمین بنائی تتھا اس پر نانا پرکار کی چیزوں کو پیدا کر دیا جس نے سموندر ساگر بنایا جو آکاش سے ورشا کرتا ہے اللہ وہ ہے جو صدیو جیویت ہو امن سب کا سہائک آدھار ہو جو صدیو جیویت ہو اور سب کا سہائک آدھار ہو جسے نہ اوگھائے نہ نندرہ اللہ وہی ہو سکتا ہے ست بھگوان وہی ہے جسے نہ اوگھائے اور نہ نندرہ اس کی ادھینی دھرتی اور آکاش کی سبھی چیزیں ہوں اللہ وہی ہو سکتا ہے جس کی ادھینی دھرتی اور آکاش اور دھرتی اور آکاش کی نیچے اس کے بیچ میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کی ادھینی ہوں اللہ وہ ہو سکتا ہے جو اپنی رچنا کے آگے پیچھے کی سبھی چیزیں جانتا ہوں ہمارے آگے کیا ہے بھوش میں کیا ہے پیچھے میں نے کیا کیا ہے کیا کر رہے ہیں ساری چیزوں کا جو گیان رکھتا ہو اللہ وہ ہے جو ساری بھاساؤں کو جاننے والا تتہ سمجھنے والا ہو بلکہ پرتیک کی من کی بات کو جانتا ہو اور اللہ وہ ہے جو ایک ہو انیک نہیں اللہ انیک نہیں ہو سکتا ہے اللہ ایک ہے کسی اللہ وہ ہے جو اپنے کسی بھی کار میں کسی کا نردن ہاں کسی کا نردن اور محتاج نہ ہو اگر کوئی کسی بھی اپنے کار میں کسی پرکار کا کسی کا نردن ہے وہ میرے بھائیوں میرے مطروں بھگوان نہیں ہو سکتا ہے اللہ وہ ہے جو کسی کا ادھینی تتہا محتاج نہ ہو نہ اللہ وہ ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہو نہ اسے کوئی پیدا ہوا اور نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہو یسے ہمارا باپ ہے ہماری ماتا جی ہیں ہمارے سنتان ہیں اس پرکار کا معاملہ نہ ہو تتھا نہ کوئی اس کے وقت وقتت میں اس کی وسیشتاؤں میں کوئی اس کا بھاگیدار یہ اللہ کی وسیشتہ ہیں اللہ کی وسیشتاؤں کو کچھ وسیشتاؤں کو سننے کے بعد اب ہم دھیان دیں سوچیں کہ جن کو بھی ہم بھگوان بڑھائے ہوئے ہیں اور ان کے آگے سیسنواتیں ہیں پہلگی کرتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں کیا ان کے اندر ان مہان وسیشتاؤں میں سے مل وسیشتاؤں میں سے جو اللہ کے لئے وسیش ہے پایا جاتا ہے نہیں بلکل نہیں اور اگر کوئی کہتا ہے تو ست کو نکارنے والا ہے وہ ست کو نکارنے والا ہے میرے مطروں اور ساتھیوں اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے اللہ ساتھوے آکاش پر اپنے عرش پر براج مان ہے اپنے عرش پر مستوی ہے پرنتو اس کا گیان اس کی سہیوگ ہر جگے ہے اللہ ہر ایک کی سہیوگی ہے ہر ایک کی سنتا ہے ہر سمیں ہر ایک کی دیکھتا ہے ہر ایک کی پکار کو پکارتا ہے اب آپ یہ پرسن کر سکتے ہیں کہ بہت سارے مسلم لوگ بھی مانو جات کو اپنا بھگوان مانتے ہیں اس پر اس پرسن کا میں اتر سنچھے میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اسلام سے الگ اور دور ہیں اسلام دھرم کے نیم تتھا اس کی سچھائیں عیشوریے اور اٹل ہیں اسلام دھرم کی ساری سچھا سارے آدیش اوہ نردیش سارے نیم سارے سدھانت سارے آدھار یہ کسی منش کا بنایا ہوا میرے مطروں نہیں ہے یہ اس اللہ کا بنایا ہوا ہے جو سارے لوگوں کے پیچھے کے بارے میں بھویس کے بارے میں اور موجودہ دشا کے بارے میں پورا سمپور گیان رکھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سارا اتل فیصلہ ہے اور اسلام کی سچھائیں یہ عیشوری سچھائیں ہیں اللہ کی سچھائیں ان میں اسلام کے سچھاؤں میں پرورتن اور بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام دھرم کسی مانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے جن میں کمی اور غلطی ہو اسلام دھرم کسی مانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ جس میں کوئی غلطی ہو جس میں پرورتن کرنے کی اوشکتہ ہو تتھا اس سے پرورتن سے گھری ہوئی پرباوک چیزیں چیزیں سمبھیتہ وراثت وراثت واتا ورن سے پرباوک ہونے کی سمبھو نہیں رکھتا اسلام کسی بھی منوس یا دل کو چاہے اس کا پد کتنی ہی سرووچ تو نہ ہو یہ ادھکار نہیں ہے کہ اللہ کے کسی نیم کا ورود کرے یا اس میں کچھ بھی گھٹائے یا بڑھائے یا پرورتن کرے اسلام دھرم ایک وکاش شیل دھرم ہے یہ آستہ تتھا ماتر اللہ کی پوجا اور عبادت کا دھرم ہے اسلام دھرم کے نیموں کے آویدن میں کوئی بھید بھاؤ اور اسمانتہ نہیں ہے سب کے سب برابر ہیں اسلام دھرم میں سب کے سب برابر ہیں جو اسلام دھرم کو سوکار کرنے والے ماننے والے ہیں دھنی یا نردھن شریف یا نیچ راجہ یا پرجہ کالے یا گورے کے بیچ کوئی انتر نہیں اسلام کے آدھار اور نیم اور سدھانت کے اندر اس دھرم کے لاغو کرنے میں سب ہی برابر ہیں اسی لیے آپ دیکھئے کہ اسلام دھرم میں ایک اپاسنا ہے جو اللہ نے انیوار کیا ہے نماز مسجد میں سارے کالے گورے اونچ نیچ جس کو سمدائنے باتا اونچ نیچ یا راج پرج سب ایک ہی پنکٹ میں کھڑے ہو کر جسم کو جسم سے ملا کر کئی شریر اور ایک پران ہو کر اللہ ہی کیوں پاسنا کرتے ہیں اور ان کے سامنے نہ کوئی دیوی ہوتا ہے نہ کوئی دیوتا ہوتا ہے نہ کوئی فوچو اور اور مورتی ہوتی ہے اسلام دھرم وشود امنگ فطرت تتھا پرکرتی کا دھرم ہے پرکرتی کا دھرم ہے فطرت کا دھرم ہے مانو جات کی پرکرتی جو چاہتا ہے اسی پرکرتی کے انصار فطرت کے انصار اسلام دھرم ہے جس کا اس مانو پرکرتی سے کوئی ٹکراو نہیں ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا ہے جس پرکرتی پر اللہ نے مانو جات کو پیدا کیا ہے اسلام دھرم کا کوئی صدھانت یا نیم اس کے پرکرتی سے ٹکراو نہیں کہتا کنتو اس پرکرتی کو اس کے آس پاس کے لوگ بدل دیتے ہیں انتیم سندیشتہ نے فرمایا ہے سندیشتہ نے کہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اسلام کی پرکرتی پر جنم لیتے ہیں فتتہ اسلام پر ست پیدا ہوتے ہیں اسلام کی پرکرتی پر سارے لوگوں کا جنم ہوتا ہے لیکن جس سمدائی کے اندر وہ جنم پاتا ہے اگر وہ یہودی سمدائی ہے تو اپنے سنتان سمدائی بنا دیتے ہیں اگر آگ کے پجاری ہیں تو اسے آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں پر سب کے سب کی پر کرتی میں اسلام دھرم ہے نیسندے اسلام کی سچھائیں سرل تتھا اسپسٹ امنگ انگیکار ہیں انتیم سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نیسندے یہ دھرم سرل ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ سرلتا کرو کٹھوڑتا نہ کرو یہ ہمارے انتیم سندیشتہ کی سچھا ہے نیدیش ہے تتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ میں تم لوگوں کو ایک اجل راج پت پر چھوڑا ہوں جس کی راتیں بھی اس کے دن کے پرکار ہیں میرے بعد اس سے پت بھرشت ہونے والا منشت ہو جائے گا اسلام دھرم بندھت سمانتا تتہ چھما اون شانتی کا دھرم ہے اتہ سارے مسلمان، نردھن، دھنوان، سمانت، ہین، کالا گورا ایک ہی پنکت میں کھڑے ہوکے پرت دن پانچ سمی کی صلاة ادا کرتے ہیں انتیم سندیشتہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جسے میں یہ سچھا دی ہے کہ اللہ کا سنیم امانگ بھائے کے اطرق کسی گورے کو کسی کالے تتہ کسی عرب کے وے رہنے والے کو کسی غیر عرب پر رہنے والے پر کوئی پرمختہ نہیں ہے اسلام دھرم میں اسلام کی ایک مہان وسیشتہ ہے پرمختہ نہیں ہے کہ ملہ کو پوجھنا چاہیں تو ہمارے سامنے فوتو ہونا چاہیے مورتی ہونا چاہیے چاہے وہ گرو نانا کی مورتی ہو چاہے وہ علیہ السلام کی مورتی ہو یا کسی ان کی مورتی ہو اسلام میں شریشتہ تتہ شریشت کے بیچ اپاسنے میں کوئی مادہم نہیں ہے اتہ مسلمان سیدھے اپنی پراتنہ اپنے پالنہار ست اللہ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے شب قرآن میں کہا ہے میرے مترو شب قرآن کا انواد ایک بار دھیان پر وقت اوش پڑھو ضرور پڑھو پڑھو اور ہردے میں یہ رکھ کے پڑھو کہ ہمیں ست مل جائے ہمیں ست مل جائے سب قرآن کی سچھا جو ہے وہ انمول ہے قرآن میں اللہ رب العالمی نے فرمایا ہے اور جب میرے بھگت میرے ویسے میں اے انتیم سندیشتہ پرست کریں کہ میں نزدیک ہوں یا قریب تو کہہ دیں کہ میں بہت ہی نکت ہوں ہر پرارتی کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں سذکار کرتا ہوں کیول اسلام ہی نے کیول اسلام ہی نے محلاؤں کو پتا کے سمپت میں اترا دھکار ہی اترا دھکار دیا ہے اترا دھکاری بنایا ہے پتا کے سمپت میں محلاؤں کو اترا دھکاری محلاؤں کو ماتر اسلام نے دیا ہے تتہہ اسلام کے میں محلہ کے آدھر کرتے ہوئے اسلام میں محلہ کے آدھر کرتے ہوئے اس کی مہمہ ایمانگ ویبھاو کو اجتم کیا اور اس کے نرابد پریے ایمانگ الوکرر کے یوگ ماتا بنایا تتہہ ماتا کی انکرون انکرن کو پتا کے انکرون پر پر مختہ دی ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میرے شبی ویوہار کا سب سے ادھک ادھکار کس کو ہے مہمانو جات میں سب سے بھی آدم نے فرمایا تیری ماتا پھر اس نے یہی پرسند دہرایا آپ نے فرمایا تیری ماتا پھر اس نے یہی پرسند دہرایا تیسری بار بھی آپ نے فرمایا تیری ماتا چوتری بار جب اس نے یہ پرسند کیا تو آپ نے کہا تیرا پاپ یہ ماتا جی کا محت تو اسلام کے اندر ہے کہ محت کسی اندھرم کے اندر نہیں پائے جاتا ہے آپ جانتے ہیں بہت سارے دھرم تو ایسے بھی ہیں کہ ماتا جی کے دیہان پر انہیں آگ میں جلا دیا جاتا ہے اسے بڑھ کے کا چھوڑتا ماتا جی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے پھر یہ مطروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دھرم کے اندر صبح ویوہار کو بہت اجتم دیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی پتنی امان پروار کے لئے اچھا ہو اور میں تم لوگوں میں اپنی پروار کے لئے سب سے اچھا ہوں یہ سب شچھا آپ کو کیول اسلام دھرم میں ملے گا جو کی سعبھاوک دھرم ہے ماتر اسلام ہی نائتک سندھانت تتھا اچھے نائتکتہ ایمان سعبھاو کی شچھا دیتا ہے آپ انتین سندیشتہ کی شچھا کو سنائیں انتین سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو تم میں سب سے اچھا نائتک ہو دیا کرو یہ ہمارے انتین سندیشتہ کی شچھا ہے بھوموالو پر دیا کرو تم پر آکاش والا دیا لوں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے جس کو حدیث قدسی مسلم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیسندے میری دیا میرے پرکو پر ادھپ ہے میری دیا میری عذاب اور پرکو پر بھاری ہے تتہا اللہ نے یہ بھی کہا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں کہ مسلمانوں پر انتین سندیشتہ چاہے وہ مسلمان ہو ان کے سوکار کرنے والے ہو یا ان کو نکارنے والے ہوں سب کے لئے آپ دیالو بن کر کے بھیجے گئے ہیں اسلام ہر پرکار کے انیائے تتہا اتیاچار کو ورجت کرتا ہے اسلام میں کسی پرکار کا اتیاچار نہیں ہے نیائے ہی نیائے ہے اب اگر کوئی مسلم اتیاچار کرے بھرستاچار کرے آتنگوادی ہو جائے یہ اس کا پاپ ہے اسلام اس سے بالکل الگ ہے اسلام میں نیائے نہیں ہے میرے مطروں میں یہے پر رکھ کے آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آپ جب انتین سندیشتہ کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے پوری جیون میں کسی پر کسی پرکار کا اتیاچار نہیں کیا ہے اللہ نے اپنے نبی دوارہ سندیشتہ دوارہ ہم تک کے سندیش پہنچا ہے کہ اے میرے بھگتوں نیسندے میں نے اپنے اوپر اتیاچار کو ورجت کر لیا ہے تتہا تم لوگ کے بیچ بھی اس کو ورجت کیا ہے تو تم لوگ ایک دوسرے پر اتیاچار نہ کرو اسلام دھرم مات سندرتا تتہا سندرتا کا دھرم ہے اسلام اتھت کی آدھر کرنے پڑوسیوں کے ساتھ شب سے شب ویوہار کرنے کا آدیش دیتا ہے اسلام دھرم اپنے سیوکوں کو اپنے نوکروں کی مزدوری تلت دینے کا آدیش دیتا ہے اسلام کرپا ایمان نمرتا کا دھرم ہے نشہ اللہ کے پرتپور آتم سمپور دھرم اسلام ہی ہے اللہ کے ہاں سووکار کانے ہونے والا دھرم اسلام اللہ نے ہمیں بنایا اللہ نے ہمیں اپنے اور سے ایک اسلام دھرم جو اس ورے دھرم ہے اسے اوتارت کیا جو اس جیون کے اندر اس سنسار کے اندر اللہ تعالیٰ پر آستہ کرتے ہوئے اللہ پر وشواز کرتے ہوئے اللہ کے اور سے اوتارت کے ہوئے ست دھرم اسلام کو سووکار کرتے ہوئے اسلام کا پالن کرے گا اللہ اس دھرم کو سووکار کرے گا اسلام کے ان کوئی دھرم لے کر کے اللہ کے پاس کوئی جائے گا اللہ اسے بلکل سووکار نہیں کرے گا میرے مطروں ساتھیوں سمائیں سماعت ہو گیا اس کے اترت اسلام کی بہت ساری وششتہ جو بھی میں نے کہا ہے آپ سامنے میں آپ اسے پھر سے سجیے دھان دیجئے اور اسلام کے وششے میں آپ پڑھئے اسلامی پستوں کو پڑھئے آپ اگر بلکل ست جاننے کے لئے اسلام دھرم کو پڑھیں گے تو آپ بلا اسلام دھرم کیے سووکار کیے ہوئے ایک سکنڈ باقی نہیں رہیں گے پھر یہ مطروں ساتھیوں سورگ اور نرک ہے ہمیں سورگ چاہیے یا نرک چاہیے سورگ کا مارک کیا ہے نرک کا مارک کیا ہے نرک کا مارک کیا ہے اسے ہمیں بچنا چاہیے سورگ کا مارک کیا ہے اسے ہمیں اپنانا چاہیے نرک کا سب سے بڑا مرگ انکیشور واد ہے اللہ کے اپاسنا میں اللہ کے وششتاؤں میں اللہ کی پوجہ میں اللہ کے کسی شریشت کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اسے بھاگیدار بنانا اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں ہے ہم انت میں اپنے اللہ سے یہ پراتھنا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ ہم تجھ پر وشواش رکھتے ہیں ہم تجھ پر آستہ رکھتے ہیں تو ہمیں اور ہمارے ان مطروں کو اپنا ست مارگ جو سرگ کا مارگ ہے اسے دکھا دے سمجھا دے اور اسی پر چلا اور نرک کے مارگ سے اور ہر اس چیز سے جو نرک میں لے جانے والی چیزیں ہیں اس سے دور کر دے آمین رب العالمین اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم